مرشنہ شروعات کریں گے سپر فاسٹ ہنڈڈ کی نمسکر میں ہوں آپ کے ساتھ میترو ایتر پارٹی پہلی بڑی خبر یوپی سے یوپی کے سارنپور میں ہوئی ہنسہ کی آج جمہو تک مہنچ گئی ہے جمہو میں سکھ سمودائے کے لوگوں نے سارنپور ہنسہ کی ورود میں زوردار پردرشن کیا جمہو پتھان کو ٹھائیوے پر جام لگا کر لوگوں نے یوپی سرکار کے خلاف جمکر نارے وازی کی سارنپور میں کل ہوئی ہنسہ کے بعد آج یہ حالات تناوپون لیکن قابو میں ہے چھے تھانہ علاقوں میں ایک فی لگایا گیا ہے ہنسہ گرست علاقے میں چپے چپے پر سرکشہ بل تینات ہے بازار بند ہے اور سرکو پر سن ناٹا ہے سارنپور پرشاتن حالات سامانے کرنے میں جھٹا ہوا ہے رات میں پولیس نے فلیک مارش نکال کر علاقے کا جائزہ لیا تازہ حالات کو دیکھتے ہوئے سارنپور زلے میں تیز جولائی تک کہہ ایتی آفرنس سبھی سکول کالیجز کو بند کر دیا گیا ہے پولیس کے حالات پر نظر بنائے ہوئے پیدر یوپی سرکار نے کھٹنا کو لے کر محافظی کا اعلان کیا ہے ہنسہ میں مارے گئے لوگوں کے پریشنوں کو دس دس لاکھ اور کھائلوں کو پچاس پچاس ہزار روپے دیے جائے سارنپور میں ایک کل ہوئی ہنسہ میں تین لوگ کی موت ہو گئی تھی جو کہ بیس سے زیادہ لوگ زخمی ہیں زخمی لوگوں میں دو پولیس والے شامل ہیں دنگے میں اس شامل اب تک بیس سے زیادہ لوگ کو گرفتار کیا جا چکا ہے سارنپور کے دیم کا کہنا ہے کہ حالات کابو میں ہیں اور دھیرے دھیرے جیسے ہی استیتی سامانے ہوگی کرفیو ہٹا لیا جائے گا سہر سامانے استیتی کی اور بڑھڑا ہے اور تازہ حالات پورے نیانپرن میں ہیں شہر میں کوئی بھی گھٹنا سامنے نہیں آئی ہے اور کرفیو کا پالن کر رہے ہیں لوگ سارنپور کے آلات کو دیکھتے ہو کہ اندرس سرکار نے اردسینک بلوں کی کمپنیاں بھیجی ہیں اردسینک بل کے قریب 600 جوان سارنپور بھیجے گئے ہیں تاکہ ستتی جل سے جلد سامانے ہو پائے اس سے پہلے کل یوپی میں سارنپور میں بھلت کی ہنسا پر گھوی منتوی راجناہ سنگھ نے مکہ منتوی اکھیلیش یادف سے پون پر بات کی راجناہ نے اکھیلیش کو ہر اسطر پر سہیوگ دینے کا پھروسہ لیا اس سے پہلے کل سارنپور میں زمین کے بیوات کو لے کر دو سمدائیوں میں جبکر سنگھرش ہوا دونوں پکشوں کی طرف سے ہوئے وطراو اور فائرنگ ہوئی اوپر دربیوں نے درجندوں دکانوں اور گاریوں کو آگ کے حوالے کر دیا یوپی کے کانپور میں رات ایک ایمام کی پٹائیت پر باوال کھڑا ہو گیا لوگ سڑک پر اتر آئے اور نارے بازی کرنے لگے پٹائیت کرنے والے آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر لوگوں نے جم کر ہنگامہ کیا گسائے لوگ پولیس والوں سے ہی بھڑ گئے ماملہ شہر کے گوالٹولی علاقے کا ہے جہاں حاجی اور اس کے ساتھی نے پرانی رنجش میں ایمام کی پٹائیت شروع کر دی اس کے بعد ایمام سمرتخوں کا حصہ پوٹ گیا حصہ ہے لوگوں نے آروپیوں کے گھر پر دھاوا بول دیا دو کٹوں میں جم کر پتھر بازی دی لوگوں کے ہنگامے کو شاند کرانے کے لیے موقع پر بدھائیت ارفان سولنکی بھی پہنچے لیکن ہنگامہ کر رہے لوگوں نے ان کے ساتھ ہی آتاپائیت شروع کر دی بھروتی آتاپائیت شروع کر دی رائے کو کسی طرح لوگوں کی پھیٹ سے نکالا گیا ہنگامہ بڑھتا دیکھ پولیس کی کئی ٹی میں موقع پر پہنچ گئیں بھارے سنگھیا میں پولیس بل کو تینات کر دیا گیا کل ہوئے بوار کے بعد آج حال آخ کا بو میں ہیں جگہ جگہ پولیس بل تینات کیے گئے ہیں ماملے میں اب تک دو لوگ کی گرفتاری ہوئی ہے ہنگامہ بڑھتا دیکھ پولیس کی کئی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی بھارے سنگھے میں پولیس بل کو تینات کر دیا گیا کل ہوئے بوال کے بعد آج حالات کابو میں ہیں جگہ جگہ پولیس بل تینات کیے گئے ہیں معاملے میں اب تک دو لوگ کی گرفتاری ہوئی ہے مرادباد کی کانچ میں شنیوار کو ایک بار مندر سے لاؤٹسٹی کا نٹانک سیاست گرما گئی آج حالات کابو میں ہے دھارہ 144 لاغو ہے چپے چپے پولیس کی تیناتی ہے اس سے پہلے کل بی جے پی کا دھرنا رنگ لائیا اور مرادباد کے ایس ایس پی کے خلاف کانٹ تھانے میں کیس درچ کر لیا گیا آروپ ہے کہ ایس ایس پی سماجوادی پارٹی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں اور جان بوچ کر بی جے پی نیتاؤں اور کارکرتاؤں کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں خلاف آئی کورٹ نے مرادباد کے اکبر پر گاؤں میں مندر پر لاؤٹسپیکر لگانے کی مانگ کو لے کر داخل جنہیت یاچکہ خارش کر دی کورٹ نے کہا کہ اس پر فیصلہ لینے کا حق مرادباد زلہ پرشاسن کو ہے کورٹ نے پرشاسن سے مندر پر لاؤٹسپیکر نہ لگانے دینے کے لیے کہا ہائی کورٹ میں داخل یاچکہ میں کہا گیا تھا کہ پولیس نے جبرن مندر سے لاؤٹسپیکر اتروایا جبکہ اس سے کسی قدھکار کہانا نہیں ہوتا یاچکہ نے کہا گیا تھا کی پرشاسن صبح شام ایک گھنٹے لاؤٹسپیکر بجانے کی انمتی دے جسے کورٹ نے خارش کر دیا اس کے ساتھ ہی لاؤٹھائی کورٹ نے مرادباد زلہ پرشاسن اور کشیتریہ پردوشن نیان پر بورڈ کو بھی اس ننشت کرنے کا نردیش دیا ہے کہ دھونی پردوشن نیام آبنی دوہزار کا ان کے کشیتر میں ستختی سے پالن ہو فورنسک ریپورٹ سے خلاصہ ہوا ہے کہ مہلا کے ساتھ دو لوگوں نے ریپ کیا تھا مہلا کے ناکھون سے دو لوگوں کی کوشکائے ملی ہیں فورنسک ریپورٹ سے صافتہ چلتا ہے کہ ریپ اور مردہ کیس میں ایک نہیں بلکہ دو دو لوگوں کی بھومی کا تھی مرسل لکھناؤ پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ مہلا کے ساتھ ریپ نہیں ہوا تھا اور اس کے حرکے میں صرف ایک شخص کی شامل تھا پولیس نے اس ماملے میں رام سیبک نام کے سیکیورٹی گارڈ کو ہی اکلوتا روپی بتا کر گرفتا کیا فورنسک ریپورٹ آنے کے بعد لکھناؤ پولیس جہاں سوالوں کے کھیرے میں ہے وہیں یوپی کے منتری راجیندرو چودھری نے کہا کہ اگر کسی پولیس افسر کی غلطی سامنے آئی اسے بخشا نہیں جائے گا بھیار میں ہونے والے دس بدان سوا سیٹو کے سناؤن کے لئے آر جی ڈی 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 ڈو اور کانگرس کا مہا گربن تیار ہو گیا ہے بی جے پی گروپنے کے لئے تینوں ہی پاتھیوں نے سیٹو کا بچوارہ بھی شروع کر لیا ہے جن دست بدان سوا سیٹو پر بیہار میں اپچناو ہے ان میں سے چاہ سیٹو پر آر جی ڈی 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 ان میں پربتتا جالے مہنیو اور حازپور ہے فیڈ شیئرنگ کے مدابق لادو پرساد یارف کی پارٹی آر جیڈی جن چار سیٹوں پر چنال لڑے گی ان میں باکا راجنگر چھپراو اور مہیدی نگر کی ویدان سفا سیٹے شامن ہیں بیہار میں دس ویدان سفا سیٹوں کے لیے ہونے والے اپ چنالوں میں آر جیڈی جیڈیو نے کانگرس کے حصے میں دو سیٹے دی ہیں جن دو سیٹوں پر کانگرس چنال لڑے گی ان میں نرکٹیا گنج اور بھاگلپور ہیں مہاراشر میں کانگرس سے گڑ بندھن کو لے کر ان سی پی میں ہی مدبھید ہو گیا ہے ان سی پی ادھیک شرط پوار گڑ بندھن جاری رکھنے کے حق میں ہے لیکن ان کے بھتیجے اور ڈپٹی سی ایم عجید پوار ایک سو چوالے سیٹ نہیں ملے پر اکیلے چنال لڑنے کی بات کہہ رہے ہیں کل ممبئی میں باجک میں کئی نیتاؤں نے آدھی اصداری نہ ملنے پر کانگرس سے الگ ہو کر اکیلے چنال لڑنے کی بات کہی لیکن پوار نے کہا کہ سونیہ گاندھی کے ساتھ مل کر وہ مسئلہ سلجھا لیں گے ان سی پی سپریمو شرط پوار نے گڑ بندھن کو لے کر اپنے نیتاؤں کو بیانبازی نہ کرنے کی بھی سلاح دی ہے پوار نے نیتاؤں کو سمجھایا کہ الگ الگ لڑنے سے دونوں پاچیوں کو نقصان ہوگا لیکن ان کے بھتیجے اجید پوار ایسا نہیں مانتے بھاراچ میں سیٹ پوارے کو لے کر ان سی پی اور کانگرس کا جھگڑا سلجھنے کے لیے اب ان سی پی سپریمو شرط پوار کانگرس سے دھکش سونیہ گاندھی سے ملیں گے اور اپنی پارٹی کا پکش سامنے رکھیں گے جس کے بعد ہی کوئی آخری فیصلہ دی لیا جائے گا دراصل ان سی پی 144 سیٹوں کے ڈیوان کر رہی ہے اور وہی کانگرس اس کے لیے تیار نہیں کانگرس پشلے ویدھان سوچناؤ کی طرح ان سی پی کو 144 سیٹے ہی دینا چاہتی ہے حالانکہ اب کانگرس نے ان سی پی کو 124 سیٹے آفر کی ہیں جو کہ ان سی پی کو کبول نہیں ہے پورو پردھان منتری کے میڈیا سلاکار سنجے بارو نے پی ایم آن موڈی کا گھرگان کیا ہے بارو نے کہا کہ موڈی کے ساتھ بھارت میں دوسرے گرن راجے کا ادھے ہوا ہے ساتھی بارو نے کہا کہ اب نہرو یک کا ان پھو گیا ہے سنجے بارو نے کہا کہ 1950 سے 2014 تک دیش میں پہلا گرن راجے رہا جسے نہرو یک کا کہہ سکتے ہیں بارو نے کہا کہ موڈی سرکار میں بینا سمدھانک برداب کیے ہوئے نئے یک کا آگمن ہو گیا ہے بارو نے موجودہ سرکار کی جمکت عریف کی بارو نے کہا کہ اگر کیندر کی سرکار ہر بھارتیہ کو شکشہ سواست ہے اور سب یہ شہر دے تو 2050 تک بھارت چین کو ٹیک اوور کر لے گا پردان منتری نریندر موڈی نے پرشاستنگ سنچالن میں جنتا کے سوچھاووں کے لیے ایک ویب سائٹ کی شروعات کی ہے اس پورٹر پر جلتاں گنگا سفائی اور کوشن وکاس جیسے محفوکون ودو پر اپنے سوچھاو اور وچار سرکار تک پہنچا سکتی ہے پردان منتری نریندر موڈی نے اپنی سرکار کے ساتھ دن پوری ہونے کے موقع پر اس ویب سائٹ کی شروعات کی پردان منتری نے کہا کہ یہ منچ لوگوں اور سرکار کے بیچ دونیاں کم کرنے میں سہایت ثابت ہوگا اس موقع پر کہ اندری سنچار منتری روی شنکر فرساد صاحب کے عدکاری موجود تھے پردان منتری نریندر موڈی اپنے نیپال دورے کے دوران بھگوان بودھ کی جنبستھلی دنبینی بھی جائیں گے ساتھی وہ جنگ پور بھی جائیں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھگوان رام اور سیتا کی یہی شادی ہوئی تھی پی ایم نریندر موڈی تین اگست کو دو دنوں کی دورے پر نیپال جا رہے ہیں جہاں وہ پراشپتی پردان منتری سے ملاخات کریں گے اس ساتھی نیپالی سنسط کو بھی سمبودت کر سکتا ہے سترہ سالوں کے بعد پہلے بار کوئی بھارتی اپنی ایم نیپال جا رہے ہیں بی جی پی اور موڈی سرکار میں تال میل بنائے رکھنے کی قوائل سومبار سے شروع ہو جائے گی بی جی پی آفیس میں سرکار کے منتری کارکارتاؤں کی شکایت سونے کے لیے بیٹھیں گے منتریوں کے لیسٹ وینکر نائیڈو نیتے یاد کی گئے سواج جوادی پارٹی نے مین پوری لوگ سبا سیت پر اپچناؤں کے لیے تیج پرطاپ سنگھ اور فتیزو یادو کو میدوار گھوشت کیا ہے تیج پرطاپ پارٹی سپریموں ملائم سنگھ یادو کے بھائی کے خوتے ہیں دلی بی جوی کے بڑے نیتا جردیش مکھی نے دلی میں سرکار بنانے کو لے کر کہا کہ ال جی کو سب سے بڑے دل کو سرکار بنانے کے لیے بلانا شاہی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ کینرو دو تین دن میں فیصلہ لے گا کہ دلی میں سرکار بنانی ہے یا پھر نہیں چناؤ یوگ سے ملے نورجس کے خلاف مہاراش کے پورو مکھیونسوی اور سانسدہ شوک چوہر نے دلی ہائے کھوت میں ارزی دی ہے تیرہ جولائی کو چناؤ یوگ نے کارن بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے جس کا انہیں اگست کے پہلے ہفتے تک جواب دینا درسل دوزار نو کے ویران سپا چناؤ میں کیا گیا کھرچ کا حساب اشوک چمان نے پیش نہیں کیا ہے ایسی باپر چمان کو چناؤ آئید میں نوٹس بھیجا اور پوچھا کہ جنپتی ندھی کانون کے تحر کیوں نہیں ان کی صدر ستار رد کر دی جائے نیتا ویپکش کا پت نہیں ملنے سے ناراض کانگرسی لوگ سبا سپیکر سمیتر مہاجن پر نشانہ ساتھا کانگرس نیتا آنین شرما نے کہا کہ سپیکر کو نشپکش رہ کر کام کرنا چاہیے لیکن ان کے اوپر سرکار کا دباؤ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہے ان کا دباؤ ہے سپیکر پر سپیکر کو نشپکش ہونا چاہیے کانگرس نے اٹرانی جنرل مکل روتگی پر بھی حملہ بولا ہے روتگی نے لوگ سبا سپیکر کو رائے دی تھی کہ نیتا ویپکش کے پت پر کانگرس کا دعویٰ جوائز نہیں ہے کانگرس کا آروپے کے اٹرانی جنرل راشنیفک آکاؤں کو خوش کرنے میں لگے ہیں کانگرس نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ نیتا ویپکش کا پت اسے نہیں دینے کے لیے سرکار لوگ سبا دیکش پر دوار ڈال رہی ہے کانگرس نے پت نہیں ملنے پر ادالت کا دروازہ کھٹکنانے کی سمانہ سے بھئی امکار نہیں کیا ہے یوپی کے دونے اخیرہ میں خزانے کی بات افوا تھی اس خزانے کے لیے شوخن سرکار کو کوئی سپنا نہیں آیا تھا انڈیا نیوز میں سٹنگ آپریشن نے چوکانے والا خلاصہ کیا ہے اوم بابا اور شوخن سرکار نے سونا ہونے کی جھوٹی باتیں فیلائی تھی انڈیا نیوز کے سٹنگ آپریشن میں اوم بابا اور شوخن سرکار نے یہ خلاصہ کیا کہ خزانے کا کوئی سپنا نہیں آیا تھا بلکہ چور اور تانترکوں نے محل میں ایک ہزار کروڑ کا خزانہ ہونے کی بات بتائی تھی ہریانہ میں الگ ایس جی پی سی کے لیے بنے اکتالیس سدسیوں میں سے چھتیس نے شپت لے گئی ہے مہا سدسے گیار حاضر رہے کرکشیتر کے دیرہ گارڈ زیوہ میں آئیوٹک سماروں میں سدسے کو شپت دلائی گئی سکھوں کی سب سے بڑی سنسا اکال تخت نے سمدائے کے بیچ چکراؤں ٹالنے کے لیے امرتزر اور کرنال میں ایس جی پی سی پر ستائیس جولائی کو بلائے گئے مہا سمیلن کو رد کر دیا ہے یوپی کے سہان اٹھون میں بگلے حالات کے بعد یہ خیصہ لیا گیا ادھر الگ ایس جی پی سی ویواردہ کے اندرس سرکار نے چڑھنی کر پرشاہ سن اور ہریانہ سرکار کو ایڈوائزری جاری کر ہنسہ کی آشنکار جتائی ہے لکھناوں میں بی جی پی سانسا ساکشی مہاراج نے سی بی آئی کوٹ میں سرنڈر کر دیا ہے ساکشی مہاراج نے بابری ویدوانس فاملے میں سرنڈر کیا ان کے خلاف کوٹ نے غیر سمانتی وارن جاری کیا تھا معاملے کی اگلی سنائی اٹھائیس جولائی کو ہوگی مدبردیش میں ہوئے ویوسائی پرکشاہ منڈل یعنی کی بیاپم گھٹالے کے مکھی آروپیوں میں سے ایک سدھی شہرما کو تیس جولائی تک پولیس سیراست میں بھیج دیا گیا ہے سدھی شہرما نے بھوکوال زلا عدالت میں آتما سمرپن کیا تھا ممبائی پولیس کو انڈین مجاہدین کے نام سے ایک دھمکی بھرا ای میل ملا ہے ای میل ذریعے ممبائی میں 1993 کی طرح سلسلے وار بم دھما کے دھمکی دی گئی ہے دھمکی ملنے کے بعد ممبائی پولیس الٹ ہو گئی ہے سیوہ پارس 150 سے 200 آتنکی گھوسپیٹ کی فراق میں ہے سینہ کے لپٹنین جنرل ایچکے سنگھ نے اس بات کا خلاصہ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے گھوسپیٹیوں کی ہر چنوٹی سے نپٹنے کے لیے ہماری سینہ تیار ہے مانا ایک امیتہ پچھن کو مہراج شخص سرکار کے فٹور دپارٹمنٹ کا برانڈ بلاسٹر بنائے گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی فیز نہیں لیں گے یعنی امتاب اب آپ کو پھلوں کا پچھار کرتے نظر آئیں گے امیتھی راج کرانے میں ویراست کو لے کے چل رہے ہیں ویباد نے طول پکڑ لیا ہے سانسل سنجھے سنگھ کے بیٹے انانت وکرم نے سنجھے سنگھ کی دوسری پتنی امیتہ سنگھ پر پھٹائے کروانے کا عروب لگایا ہے انانت وکرم سنگھ کی پہلی پتنی گریمان سنگھ کے بیٹے ہیں انانت وکرم سنگھ نے امیتھی تھانے میں امیتہ سنگھ اور ان کے سمرتکوں کے خلاف پولس مار پیٹ جان سے مارنے اور دھنکی اور سازش رشنے سہیت کئی دھاراؤں کے تحت کیس درج کروایا ہے پولس مامے کی جان کے بعد ہی کچھ بتا پانے کی بات کے رہی ہے اس سے پہلے انانت وکرم سنگھ اپنی ماں پتنی اور دونوں بہنوں اور اپنے دھائی سال کے بیٹے کے ساتھ امیتھی ستھ راج محل پہنچے ان کے سمرتن میں ہزاروں کے سنگھے میں ستھانے جنتا بھی محل کے باہر جمع ہو گئے لوگوں نے انانت وکرم کے سمرتن میں نارے بازی پھی کی ادھر امیتھی راج محل کے کیا ٹیکر کی تحریر پر امیتھی پولس نے کمر انانت وکرم سنگھ سمیت آتھ لوگوں پر بھی بلوہ اور جکیتی کا مخدمہ درج کیا ہے کیا ٹیکر کا آروپ ہے کہ انانت وکرم نے راج محل میں جبرن گستر مار پیٹ کی ڈلی میں نیریلا کے جنگا سے ملی لڑکی کی لاش کے بعد ہنگامہ کر رہے لوگوں پر پولس نے جم کر لاتھیاں ورسائی سرک پر جرام لگائے لوگوں کو اٹھانے کے لئے پولس نے انہیں دورہ دورہ کر پیٹا پبلک کیوں سے بھی جم کر پکھر بازی جیوٹی نگر علاقے میں رہنے والی ایک لڑکی تیرے جلائی سے لاپتہ تھی بھر والوں نے محلے کی ہی دو لڑکیوں پر اس سے اگوا کروانے کا آروپ لگایا تھا مامے میں پولس کی لاپر بھائی کا آروپ لگاتے ہوئے تو لوگوں نے جم کر ہنا ماتھی مدد پردیش کے عریوہ میں دو بھائیوں کے بیچ میں زمین کے بات کو لے کر دوڑیا چلی اس پائرنگ میں ایک بھائی کی موت ہو گئے یہ پورا معاملہ سیبل لائن کے دھیکھا محلے کا ہے ایک بھائی سینہ سے اور رادودسہ پولس سیوہ سے ریٹائر ہو کر آیا دو ریٹائر بھائیوں کے بیچ زمین میں بات چل رہا تھا شریوار کے دن راج بھان سنگھ کے مخان کو پولس کی موجودگی میں نگر نگم نے گرا دیا اور غصے میں پاگل ہو کر راج بھان نے اپنی بندوک نکال لی اور فائرنگ شروع کر دی ہریانا کے کرنال یمنا نگر ہائیوے پر رمبا چوکی کے پاس ایک انڈی کو کار اچانک آگ کی لپنوں سے گھر گئی دیکھتے ہی دیکھتے کار آگ میں جل کر پوری طرح سے خاک ہو گئی کار کے درائیور نے تیزی دکھاتے ہوئے کسی طرح سے اپنی جان بچائی شہنیوار کی دیرات کرنال کے سیکٹر چار ونینے والے رام نواز اپنی کار سے کھیڑی مان سنگھ کی اور جا رہا تھے رمبا چوکی کے پاس پہنچتے ہی کاری سے دھوا نکلنے لگا اور پھر اچانک آگ لگ گئی رام نواز نے بکھ رہتے گارے سے باہر نکل کر اپنی جان بچائی اترکان میں ہوئی بھاری بارش کے چلتے گنگوتری اور یمنوتری مارگ میں کئی جگہوں پر لانسلائیڈ ہوا ہے اترکاشی میں گنگوتری مارگ بیرات جھیل کے پاس سڑک دھنس جانے سے شدھالو پھس گئے اترکاشی کے بڑکوٹ میں یمنہ ندی کی تیز بہاں کے بیش تین یادفی پھس گئے یوپی کے آسمگڑ میں ایک تیز رفتار ٹرک نے تین بائٹ سواروں کو رون دیا گجران کے چھوٹا ادھے پر زلے کے ایک تیز رفتار جیت پیٹ سے ٹکرا گئے ساتھ سویں جیتے سوار تین لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئے کولکاتا میں ساڑھے تین سال کے بچی کو بے رہمی سے پیٹنے والی آروپی ٹیوٹر کو پولس نے ہاورا سے گرفتار کر لیا کولکاتا کے بعد دلی میں ایک معصوم کو ہوم ٹیوٹر نے ٹرچر کیا بچے کو پراتمی کپ چار کے بعد ہاسپل سے چھٹی دے دی گئے ہیں دلی کے ویلکم علاقے میں بائیک سوار بدماشوں نے ایک شخص کو گھر میں گھس کر گولی مار دی یوپی کے مکہ منتر اگلیش آدھر کی پتنی جنپلی آدھر کے سنسدے کشیتر کا نوچ میں ایک لڑکی کی ریپ کے بعد بینے میں سے ہتھیا کر دی وارانتی میں کاشی ہندو وشو دیالے کے گلپدی کا پتلا جلانے کے دوران چھاتھو اور پولس میں جم کر ہاتھا پائی ہوئی بیار کے نالنہ میں ایک لوج پر چھاپے ماری کر پولس نے سیکس راکٹ کا پردہ فاش کیا